بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماظر طارد سب سے پہلے تمام عباب کا شکریہ جنہوں نے چینل سبسکرائب کیا اس کے علاوہ میرے وہ دوست عباب جنہوں نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی گزارش ایک چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ ہر نئی ویڈیو بار وقت آپ تک پہنچ سکے اچھا جی راول پنڈی اسلامباد کے جتنے بھی اچھے اوزنگ پراجیکٹ ہیں ان کی ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ میرے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں یا راول پنڈی اسلامباد کے علاوہ آپ کی پی کے کراچی یا پنجاب کی کسی ازلاح میں رہتے ہیں راول پنڈی اسلامباد میں نہیں رہتے ہیں یا اگر آپ اندروں نے شہر رہتے ہیں لیکن آپ کی پاس ٹائم نہیں یا آپ کسی وجہ سے مصروف ہیں تو آپ کو میری ویڈیو دیکھ کر کم از کم اتنا اندازہ ہو سکے کہ کون ساوزنگ پراجیکٹ اس کی لوکیشن کام پر واقع ہے اس میں ڈیویلمنٹ کیسی ہو رہی ہے اس کے پاس اینسی ہے کے نہیں ہے یہ جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں میں ان کے حوالے سے ویڈیو بنانے کا میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم اندازہ ہو سکے کہ کون ساوزنگ پراجیکٹ اس کے بارے میں چند جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ سکے یا آپ کو اندازہ ہو سکے یا آپ کو یہ پتا چل سکے اچھا جی طائر ریزڈنٹیا پر اس وقت میں طائر ریزڈنٹیا کے مین ڈبل روڈ پر جا رہا ہوں اور طائر ریزڈنٹیا پر میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہیں سب سے زیادہ جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ سائٹ پر آ کر میں نے ویڈیوز بنائی ہیں لیفٹ رائٹ مقصد سوسائٹی میں جا کر ویڈیو بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کون ساوزنگ پراجیکٹ اس میں کتنی ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے کتنے لوگ آباد ہیں کتنے گھر بن رہے ہیں اس میں کیا کیا فسیلٹیز ہیں اس میں لکیشن اس کی کام پر واقع ہے تو سب سے پہلے میں اپنے دوست اب آپ جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل پر نئے ہیں ان کو دوبارہ سے دورا دوں کہ طائر ریزڈنٹیا آر ڈی اے راولپنڈی ڈیویلمنٹ آثارٹی سے اپروفڈ ہے لینڈ ان کے پاس کافی موجود ہے تیرہ اس کے کل بلاکس ہیں چار سے پانچ بلاک جو میرے لیفٹ اور رائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی سے گھر بننا شروع ہے اس کے علاوہ جی پانی بجلی گیس آویلیبل ہے یہ وائد ہوزنگ پراجیکٹ ہے راولپنڈی اسلامباد کو جو اندرونے شہر ہے جس کی لوکیشن ورنہ آپ انسٹالمنٹ پر اگر آپ کس طرح پر پلال لینا چاہیں تو یا آپ کو روات والی سائیڈ یا ٹیکسلا والی سائیڈ اسلامباد کے اندر اگر کوئی انسٹالمنٹ پر کوئی بوکنگ کر رہا ہے تو وائد یہ ہوزنگ پراجیکٹ ہے جس میں آپ پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا پوزیشن پلال یہاں پر جس جگہ میں جا رہا ہوں دبل روڈ پر لیفٹ رائٹ آپ پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا پلال لے کر اس کی مکمل پیومنٹ کر کے الارٹی کو اور فوراں سے گھر شروع کر سکتے ہیں ایک اپشن تو آپ کے پاس یہ موجود ہے مطلب آپ ان تین چار سائز میں کوئی بھی سائز جو آپ لینا چاہیں آپ پسند کریں وہ آپ کو مل سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں یہ الائیڈ بینک ہے الائیڈ بینک کا مطلب یا مقصد ایک ہی ہے کہ الائیڈ بینک اگر یہاں پر رننگ ہو رہی ہیں چیزیں یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر بزنس ہو رہا ہے تب ہے ورنہ تو کوئی بھی برانچ سو دفعہ سوئی تھی ہے کہ کسی بھی اجار یا ویران جگہ پر وہ شفٹ نہیں ہوتے اچھا جی راولپنڈی ڈویلمنٹ آتھارٹی سے اپرووڈ ہے کل تیرہ بلاک سے چار سے پانچ بلاک آن گراؤنڈ گار بن رہے ہیں یا شروع ہیں یہ لیفٹ رائٹ دیکھ لیں میں تھوڑا سا اندر بھی جاتا ہوں بڑی خوبصورت مسجد ہے اچھا اس کے لئے جی تاہیرز دنسیا کے بارے میں اگر آپ جانا چاہیں کہ اس کی اونر کون ہے یا کس کمپنی کا یہ پراجیکٹ ہے تو سردار گروپ آف کمپنیز کا یہ ہزنگ پراجیکٹ ہے سردار گروپ آف کمپنیز کے اونر سردار تنویر علیہ صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سنٹورس مال بنایا ہے ایف ایٹ اسلامباد میں جو اسلامباد کی بڑی خوبصورت بلدنگ یا اسلامباد کا مہنگہ ترین شاپنگ مال بھی کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہر دوسرا بندہ جانتے ہی ہیں سنٹورس مال اور دوسری بات یہ ایک سنٹورس ٹو ادھر بننے جا رہا ہے توہی رسیدنشیہ میں یہ سامنے آپ مسجد دیکھ لیں تھوڑا سا میں آپ کو پارک بھی دکھا دوں یہ گھر بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو یہ رفلی اندازہ ہو سکے کتنے لوگ آباد ہیں کتنے لوگ رہ رہے ہیں پانی بجلی گیس آویلیبل ہے واحد ہاؤزنگ پر ایجیکٹ ہے جو پنڈی اسلامباد کے اندر کس طرح پر آپ کو پلات دے رہا ہے آپ کی بکنگ کر رہا ہے اچھا جی پانچ مرلہ اس کی بکنگ آئی تھی پینتیس لاکھ میں جس کی ڈان ویمنٹ تھی چھے لاکھ پچاس زار اس پر پروفٹ چل رہا ہے اس کے بعد اس کی پھر بکنگ آئی تھی جی لاس ٹائم جو آٹھ مرلہ ساڑھے سنتالیس لاکھ میں آٹھ لاکھ پچاس زار اس کی ڈان ویمنٹ تھی اچھا سامنے لیفٹ رائٹ دیکھ لیں کتنے گھر شروع ہیں کتنی تیزی سے لوگ آباد ہو رہے تو لاس ٹائم جو آٹھ مرلہ آئی تھی اس کی کل قیمت ساڑھے سنتالیس لاکھ تھی آٹھ لاکھ پچاس زار اس کی ڈان ویمنٹ چار سالہ انسٹالمنٹ پر پانچ مرلہ والی بکنگ بھی تھی اور آٹھ مرلہ بھی اور اب جو فریش بکنگ چال رہے ہیں وہ ایجیکٹیو بلاک ہے ان کا اور پانچ مرلہ کی بکنگ ہے جس کی کل قیمت ساڑھے بیالیس لاکھ ہے اور سات لاکھ پچاس زار اس کی ڈان پیمنٹ ہے بکایا رقم آپ نے چار سالہ سان قسطوں میں سوسائٹی کو ادا کرنے میرے خیال سے آپ کے پاس یہ ایک بڑا اچھا اپشن ہے کہ آپ رول پنڈی اسلامباد کی اندر اگر آپ اپنی انویسمنٹ کرنا چاہیں اپنا سرمایہ کری کرنا چاہیں یا ان فیوچر اگر آپ سوئیتے ہیں اپنا گھر بنانا یہ لفٹ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی خوبصورت مسجد بن گئی ہے اچھا جی اگر آپ انویسمنٹ کے پرپس سے آپ پلوڈ لینا چاہتے ہیں یا ان فیوچر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بڑا ایک اچھا موقع ہے دیکھیں جس سائٹ پر بھی جا رہا ہوں گھر بڑی تیزی سے شروع ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیبر لگی ہوئی ہے تھوڑا سا اس سائٹ پر بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں جس جہاں پر بڑی تیزی سے گھر بن رہے ہیں اچھا جی ساتھ اس کے بلکل ساتھ گولڑا موڑ کے بلکل ساتھ یہ ہوسنگ پراجیکٹ ہے اور اس کے بلکل ساتھ آئی چودہ آئی پندرہ آئی سولہ ہے آئی چودہ اور طائرہ رزیدنسیا بلکل درمیان سے جڑے ہوئے ہیں بلکل درمیان میں ان کی بانڈری ایک ہے طائرہ رزیدنسیا کا جو پچھلا گیٹ ہے بیک پر وہ گرجہ روڈ پر ہیں اگر آپ تھلی ہیں انٹرچینج سے گرجہ روڈ پر آئیں جس پر سلور سٹی ہے اپ کنٹری ہے یہ اور بھی دو تین چار ہوسنگ پراجیکٹ ہیں وہ اس کی بیک پر والا گیٹ ہے اور اس کا فرنٹ والا گیٹ گولڑا موڑ والی سائٹ پر ہے آئی چودہ والی سائٹ آئی چودہ میں اگر آپ آج آپ پانچ مرلے کا پلال لینا چاہیں تو آپ کو کم از کم ستر لاکھ میں ملے گا اور اس کی ڈیویلمنٹ آپ دیکھ لیں وہ آپ خود ہی کمپیریزن کریں کہ طائرہ رزیدنسیا کی اور سی ڈیوی سیکٹر آئی چودہ کی ڈیویلمنٹ میں فرق کیا ہے تو میرے خیال سے آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہے کہ آپ طائرہ رزیدنسیا میں اگر آپ پانچ مرلہ پینتیس لاکھ والی پرانی بوکنگ چھ لاکھ پچاس زار جس کی ڈان پیمنٹ تھی وہ لینا چاہیں اس پر بھی پروفٹ چال رہا ہے اس کے علاوہ آٹھ مرلہ جو بوکنگ تھی ساڑھے سنتالیس لاکھ میں جس کی ڈان پیمنٹ آر لاکھ پچاس زار تھی اس پر بھی پروفٹ چال رہا ہے اور فرش بوکنگ جو چال رہی ہے وہ پینتیس کے بعد ساڑھے سنتالیس والی تھی اس کے بعد اب جو بوکنگ چال رہی ہے وہ پانچ مرلہ اگزیکٹیو لاکھ میں ساڑھے بیالیس لاکھ کا پانچ مرلہ اور اس کی کل قیمت ساڑھے بیالیس لاکھ ہے سات لاکھ پچاس زار ڈان پیمنٹ ہے ریمیننگ اماؤنٹ آپ نے چار سالہ قسطوں میں ادا کرنی ہے پانی بجلی گیس آویلیبل ہے یہ گھر آپ دیکھ لیں لیفٹ رائٹ ہر سائیڈ پر بڑی تیزی سے گھر بن رہے ہیں اگر آپ فوراں سے گھر بنانا چاہتے ہیں پائی مرلہ آٹھ مرلہ یا دس مرلہ پر تو تب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں آپ نے ساری پیمنٹ یک مشت ادا کرنی ہے الارٹی کو ٹرانسفر اس کی کروا کر ہم نے آپ کو دینی ہے اور اس پر آپ نے فوراں سے گھر شروع کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک اچھا اپشن ہے جی تائی ریزیڈنٹ یا وہ وائد لوکیشن ہے مطلب اگر آپ راول پینڈی صدر یہاں سے جانا چاہیں تو آپ کو جو سارا ٹائم ہے وہ لگتا ہے جی سب نے تھوڑی روڈ خراب ہے میں کوشش کرتا ہوں واپس جا کر آپ کو تھوڑا سا مین ڈبل روڈ سے دکھا دوں دو چار ایسی چیزیں اچھا جی راول پینڈی صدر اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں تو سارا آپ کا جو ٹائم ہے وہ تقریبا پانچ منٹ لگتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نیو اسلامباد ائرپورٹ جانا چاہیں بارہ سے پندرہ منٹ زیادہ زیادہ ڈرائیو ہے اس کے علاوہ اگر آپ موٹر وے پر سفر کرنا چاہیں گلڑا موٹر والی سائیڈ پر تو تقریبا دس منٹ کی ڈرائیو ہے بیک گرجہ روڈ سے جائیں تو تقریبا دس منٹ سے کم لگتے ہیں اچھا سی ڈی اے سیکٹر آئی چودہ اس کے بالکل ساتھ ہے بڑی آئیڈیل بڑی پرائم لوکیشن ہے لینڈ بڑی سالیڈ ہے سامنے آپ دیکھیں کتنے گھر بن رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑا اچھا افشن ہے جی آپ کسٹوں پر اگر پلوڈ لینا چاہیں تو پانچ مرلہ اگزیکٹیو بلاگ میں ساڑھے بیالیس لاکھ میں جس کی ڈان پیمنٹ سات لاکھ پچاس زار ہے بغیر اگر آپ نے سوسائٹی کو چار سالہ آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے اس کے علاوہ جی آپ آن گرونڈ پلوڈ لینا چاہتے ہیں جس پر آپ فوراں سے گھر بنانا چاہیں پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلہ یا تائر ایس دنشاہ میں کسی بھی قسم کی انفرمیشن لینا چاہیں بوکنگ کروانا چاہیں یا آن گرونڈ پلوڈ لینا چاہیں موسٹ ویلکم ویڈیو کے ساتھ ہمارا کنٹیک نمبر چل رہا ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسٹ دیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ